اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ وفت میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے پنتالیس طلبہ اور طالبات شریک تھے پولیس ملازمین کے تین مزید بچوں کی کوکلیر ایمپلانٹ سرجری کے بعد قوت سماعت بحال آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی روبہ صحت بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات پنجاب برسے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں اٹھتر ہزار دو سو اکیاسی ایمجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار چار سو پینٹس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ اٹھاون ہزار دو سو انیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک کبانین کی خلاف فرضی پر چار ہزار سات سو سینٹالیس لیکٹرونک چلانچ جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ایک سو ستکتر مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی اٹک تھانہ بسال پولیس کی بڑی کاروائی اسلح کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے تین ملزمان گرفتار مقدمات بی درج بکر تھانہ سرائے مہاجر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن تین منشیات فروش گرفتار شراب اور چرس برامت سیال کورٹ سمڈیال میں انسانیت سوز واقعہ سمڈیال پولیس کی فوری کاروائی سمڈیال پولیس نے زینی معذور 20 سالہ ڈھڑکی کو رسی کے ساتھ رینڈی سے بادنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا پنجاب جنیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا وفت میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے پنتالیس طلبہ اور طالبات شریک تھے وفت کو پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشنز کا دورہ کروایا گیا آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے وفت کو ورچول وومن پولیس ٹیشنز کی ورکنگ بارے بریفنگ دی طلبہ اور طالبات کو ون فائیو ایمرجنسی کال سینٹر ون فائیو پینک بٹن وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر بارے بتایا گیا وفت کو بتایا گیا کہ ورچول وومن پولیس ٹیشنز میں خواتین کی شکایت پر ایک ہزار پانچ سو چوبیس کی ایف آئی آرز درج کروای جا چکی ہیں وفت کو ایف آئی آر کے اندراج انویسٹیگیشن اور ٹرائل کے مراحل میں رہنمائی کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا پولیس ملازمین کے تین مزید بچوں کی کوکلیر ایمپلانٹ سرجری کے بعد قوت سمات بحال آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورکی روبہ صحت بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات مزید تفصیلات دیکھیں اس خصوصی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضا، نمرا اور حادی یہ تین بچے اپنے ماں باپ کے گھر جب قیدہ ہوتے ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے لیکن کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ بچے سن نہیں سکتے پولیس والوں کے بچے ہیں پولیس کے کانسٹیبلز کے اور پھر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان بچوں کا علاج کرائے جا سکتا ہے اور ان کے کاؤکلیر ایمپلانٹ کا بندوبست کیا جاتا ہے اور اس طرح مختلف سماعت سے محروم بچوں کے لیے دیر سو سے زیادہ بچوں کے لیے کاروائی کی جاتی ہے اور الحمدللہ فضا، نمرا اور حادیثی آجات کو ملواتے ہیں اور آپ پر شد ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یعنی وہ نہ صرف سن رہے ہیں کاؤکلیر ایمپلانٹ کے بعد بلکہ بول بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری ہے سربل پیلسی جس کے اندر بچے شکار ہو جاتے ہیں ایسی ذہنی بیماری کا کیونکہ دیولپنٹ سلو ہو جاتی ہے الحمدللہ ساڑھے پانچ سو زیادہ بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور تھلسیمیا جو کہ خون کی بیماری ہے جس میں الحمدللہ ڈیر سو زیادہ بچوں کو ہر مہینے سٹائپنٹ مل رہا ہے اور علاج کرائے جا رہا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر کوالٹی انڈیکس ایک سو پندرہ پنجاب یونیورسٹی 118 اور سیف سیٹیز آثورٹی میں 105 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز